جب عقد ہوا جناب خدیجہ تلکبرہ کا تو تاریخ نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ تلکبرہ نے ایسے عقد نہیں پیغمبر کے ساتھ کیا بلکہ مکمل پہلے تحقیق کی اور ایسی تحقیق کہ سفر تجارت پر پھیج کر اپنے افراد کو ساتھ کر کے اپنے غلام کو ساتھ کر کے مکمل طور پر اور جو ان کے چچا ذات تھے ورکہ بن نوفل ان کے ساتھ مشورہ کرتے چونکہ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے بی بی سنتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے یہ خاتم النبیین ہے اور وہ میرے دوست ہیں کبھی کبھی ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی مسلمان تھی خدیجہ اسلام تو تب کوئی لایا ہوگا نا پہلے کون لایا بعد میں کون لایا ابھی تک لوگ اسی میں علچے ہوئے ہیں اسلام تو اس وقت پیش ہوا نا دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے لوگوں کے سامنے پیش ہونا اور دعوت ذوالعشیرہ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آقا نے کس کے شانے پر ہاتھ رکھے کہا تھا انہازہ اخی و وسیعی و خلیفتی و وزیری یہ ہے میرا وزیر یہ ہے میرا خلیفہ یہ ہے میرا جانشین دعوت ذوالعشیرہ کا منظر بھی اگرچہ ہمارا اپنے ہی ہے لیکن دعوت ذوالعشیرہ سے بہت پہلے پندرہ سال پہلے جب جناب خدیجہ تلکوبرہ سے آقا کی عمر سوٹ پچیس سال تھی سنہ مبارک پچیس سال اس وقت جب خدیجہ آپ کے حبالہ اقد میں آ رہی تھی تو ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے اسلام سے پہلے بھی مسلمان تھی خدیجہ اب جتنے مسلمان لائیں گے وہ تو دعوت ذوالعشیرہ کے بعد ہی ہے نا تو اسلام سے پہلے بھی مسلمان تھی خدیجہ گویا کہ ابو طالب نسمان تھی خدیجہ یہ سورہ وزہا میں دونوں کا ذکر بھی خالق کائنات نے اگر ان کا ذکر کیا تو حضرت ابو طالب کا بھی ذکر کیا علم یجد کا یتیمن فعابا کیا ہم نے تجھے یتیم پایا اور پناہ نہیں دی یہ پناہ کا کون ہے یہ حضرت ابو طالب کی ساتھ بھی پارکار اور وَوَجَدَكَ ذَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا اب اس آیات کے ہر آیت کے ساتھ چلنا اس وقت ممکن نہیں ہے اس لئے دو جھولے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں تہی دست پایا خالی ہاتھ پایا اور ہم نے تمہیں خدیجہ عطا کر خالقِ کائنات کی طرف سے جو طوفہ حبیبِ کبریہ کو عطا کیا گیا یا جو طوفے عطا کیے گئے خالقِ کائنات میں جن میں اپنے احسانات یاد دلائے ان احسانات میں سے ایک احسان جنابِ خدیجہ ہے